بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں سید ازر علی ہوں ناظرین آج کی اس ویڈیو کے اندر تین بڑی بریکنگ نیوز میں آپ کے سامنے رکھنے جارہوں جن میں سب سے پہلی اور بڑی خبر یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمن صاحب بری طرح ایکسپوز ہو گئے ہیں اور ان کی ایک ویڈیو لیک ہو گئی ہے اس لیکد ویڈیو کے اندر یعنی وہ جو وائرل ویڈیو ہے اس نے سارے کا سارا بھانڈا پھوڑ دیا ہے کہ مولانا فضل الرحمن صاحب جب روم کے اندر ہوتے ہیں تو ان کا کونسا کریکٹر ہوتا ہے وہ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں ان کی مصروفیات کیا ہوتی ہیں اور جب وہ اپنی مشہور عبا پہن کر باہر نکلتے ہیں تو پھر عوام کے سامنے ان کا کونسا چہرہ ہوتا ہے اس ویڈیو کا تمام تر کونٹینٹ میں ون بئی ون تمام ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھوں گا اور پھر دوسری بڑی خبر آپ کو بتاؤں گا کہ عمران خان نے شریفوں کے گھر میں گھس کر اور ان کو شکست فاش سے ایسا دوچار کیا ہے کہ یوں سمجھ لیں کہ اب خود جاتی عمرہ سے عمران خان زندہ باد کے نعرے بلند ہوئے ہیں اب یہ تمام تر قانی کیا ہے سینیری کیا ہے دوسرے نمبر پر یہ بتاؤں گا اور پھر آپ کو بتانا ہے کہ نگران وزیر آزم آج کی تیسری بڑی خبر کہ ان کی جانب سے جو ہنگامی اجلاس طلب کیا گیا ہے اس نے سارے کا سارا بھانہ پوڑ دیا ہے کہ انہیں لانے والے کون ہیں ان کی ترجیحات کیا ہیں وہ آگے کیا کچھ کریں گے کونسی پالیسیاں کانٹینیو رہیں گی اور پھر سب سے بڑی خبر کہ کتنے عرصے کے لیے آئے ہیں یہ تمام ترچیزیں آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے میری آپ سے سب سے اہم گزارش ہے کیونکہ بار بار میرے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر مجھے کہا جا رہا ہے کہ عمران ریاض خان کے لیے آواز اٹھائیں تو میری آپ سے بھی یہ گزارش ہے کہ آپ بھی سوشل میڈیا پر فیس بک ٹویٹر انسٹاگرام جہاں پر بھی ہیں آپ آواز بلند کرتے رہیں عمران ریاض خان کی تصاویر پوسٹ کر کے ان کے بارے میں سٹیٹمنٹس دے کے ان کے بارے میں ویڈیوز ریکارڈ کر کے اپنی آواز بلند کریں اور احتجاج ریکارڈ کرواتے رہیں آپ ناظرین کرام میں آٹھ اہم ترین پوائنٹس جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس سے اب تک کا یعنی یہ جو تمام تر سنیریو بننا ہوا ہے اس سے آپ کو سمجھ آ جائے گا پھر آپ کا مولانا صاحب کی خبر کی طرف لے چلتا ہوں سب سے پہلی جو کام ہوا ہے ناظرین کرام جو سب سے پہلی ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جو اٹارنی جرنل ہیں منصور ایوان صاحب نگران وزیراعظم کی جانب سے انہیں کہا گیا ہے کہ آپ کانٹی نیو کریں نمبر ون پوائنٹ دوسرا پوائنٹ ناظرین کرام کے سمام بخاری جو ہیں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو جس طرح گزشتہ رہنما چھوڑتے تھے نو مئی کے حوالے سے سٹیٹمنٹ دے کے اب انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو خیر آباد کیا یہ دوسرا پوائنٹ ہے یہ آٹھ پوائنٹ بتاتا ہوں یہ سارے کے سارے اپنے ذہن میں رکھتے ہیں پھر اس کا نتیجہ بھی آپ کو بتاتا ہوں پھر تیسرے نمبر پر نظرین کام یہ جو مزید پکڑ دھکڑ ہے حسان نیازی صاحب ہو گئے دوسرے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ان کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے پرویز الہی صاحب کو پھر سے نیب کیس کے اندر گرفتار کر لیا گیا ہے اور سب سے اہم اور بڑی جو دلسوز کہانی ہے وہ یہ ہے کہ چودہ سالہ ارسلان سے لے کر دس سالہ آقاش تک کی جو ہے ابھی تک ان کی ہریسمنٹ ان کی مار دھار ان پر تشدد کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے اور اب تک کا سب سے برا ایکٹ جس سے یہ حکومت یہ یعنی کہ نگران سرکار جو ہے وہ ایکسپوز ہوئی ہے محسن نقوی کی وہ یہ ہے کہ کرکٹ بورڈ جو کے انتہائی غیر سیاسی ادارہ ہے ان کی جانب سے جو یعنی پاکستان کی کرکٹ کی تاریخ کی ویڈیو جاری کی گئی ہے جس کے اندر نائنٹی ٹو کے ویلڈ کپ کی جیت کو بھی دکھایا گیا ہے وہاں پر جو سب سے اہم ترین شخصیت تھیں بغز امران کے اندر یعنی امران خان کو نہیں دکھایا گیا پھر چھتے نمبر پر ناظرین کرام اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈرز کے باوجود وہ قلاق و بشرا بی بی کو ابھی تک جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کروا رہا ہوں انہیں ملنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے اور پھر آٹھوے نمبر پر نگران وزیر آزم انوار الحق کاکر صاحب جو ہیں ان کی جانب سے جو ایک آج ہنگامی اجلاس طلب کیا گیا جس کا ایجنڈا تھا معیشت یہ معیشت والے ایجنڈے سے ہی تمام تر چیزیں کھل کر سامنے آ جاتی ہیں کہ ان کی جو بریفنگز ہیں وہ بتا کیونکہ جو شخص دو تین ماہ کے لیے آتا ہے وہ بریفنگز نہیں لیتا اس کی ترجیحات یہ ہوتی ہیں کہ اس نے فری اینڈ فیئر انتخابات کیسے کروانے ہیں جبکہ اسمبلیوں کو ڈیزال ہوئے چھے دن گزر گئے ہیں اور ابھی تک آپ تو پیپلز پارٹی کے اپنے لوگ یعنی رضا و ربانی خر جیسے جو لوگ ہیں وہ اب آواز اٹھانا شروع ہو گئے ہیں کہ ابھی تک الیکشن کمیشن کے جانب سے الیکشن کے بارے میں کوئی اعلامیہ جاری کیوں نہیں کیا گیا لیکن الیکشن کمیشن کی جانب سے ایک زبردست نوٹس جاری کیا گیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں لیکن پہلے نگرہ وزیراعظم کے بارے میں سن لیں کہ ان کی ترجیحات جو ہیں وہ معیشت ہیں جو کلیرلی بتا رہی ہیں کہ وہ انتخابات کروانے نہیں تین ماہ کے لیے نہیں بلکہ کئی سالوں کے لیے آئے ہیں اور انہیں وہی لوگ لائے ہیں جنہوں نے انہیں یہ کنفرم کیا ہے ہو سکتا ہے کہ جو منتخب وزیراعظم کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے ٹینئور ہوتا ہے اس سے زیادہ ہم آپ کو حکومت پاکستان سونک دیں اگر آپ کام اچھا کریں گے ہماری خدمات سر انجام دیں گے تو ظاہر سی بات ہے پھر یہ تمام چیزیں آگے چلتی رہیں گے اب ایک اور لطیفہ سن لیں ناظرین کام کیونکہ سندھ پولیس نے پاکستان تحریک انصاف کے انیس عراقین کو آج عدالت کے اندر پیش کیا اور وہاں پر جو پولیس کا موقف تھا وہ کیا تھا کہ یہ وہ شخصیات یعنی یہ انیس لوگ ہیں جنہوں نے رینجرز کی چوکی اور گاڑیاں جلائیں اور پولیس والوں کو زخمی کیا اور ثبوت کے طور پر کیا پیش کیا کہ ہم نے ان سے چھ پتھر برامت کر لی ہیں اب چھ پتھروں سے مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کس طرح انہوں نے گاڑیوں کو توڑا گاڑیاں جلائیں اور پولیس چوکی پر جو ہے پولیس کو بھی زخمی کیا رینجرز کی بھی چوکی جو ہے وہ جلا دی تو یہ مذہب کا خیز جو تمام ترچیزیں ابھی تک چل رہی ہیں جو بتاتی ہیں کہ یہ جو گزشتہ حکومت کی پولیسیاں تھیں اور اٹارنی جرنل کا کانٹینیو کرنا یہ بتاتا ہے کہ یہ آگے تمام ترچیزیں جو ہیں وہ چلتی رہیں گی اب جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے نوٹس اور عمران خار نے جاتی عمرہ کے اندر گھسکار جو ہے شریفوں کو شکست فاش سے دو چار کیا ہے وہ معاملہ کیا ہے ناظرین کام وہ معاملہ یہ ہے کہ اب سنیں الیکشن کمیشن نے بقاعدہ نوٹس جاری کیا ہے کہ انتخابات کے دوران کسی قسم کے سروے کرانے پر پابندی جو ہے وہ ذابطہ اخلاق اس کا بقاعدہ طور پر جاری کر دیا گیا ہے کہ کوئی بھی سروے نہیں کرائے جا سکتا اب سروے کرانے پر پابندی کیوں لگی ہے ناظرین کام منصور علی خان صاحب نے ایک سروے کر آیا ہے جس کے اندر انہوں نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ کس وزیر آزم کی کارکردگی بہتر ہے منصور علی خان کس گھر سے تعلق رکھتے ہیں کس گھر کی صحافت کرتے ہیں مجھے بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے اب اس سروے کے اندر دو دنوں میں دو لاکھ نوے ہزار پانچ سو اٹھ سٹھ لوگوں نے جو ہے وہ وارڈ ڈالا ہے اور اس میں چھئیتر فیصد لوگوں نے عمران خان کو وارڈ دیا ہے آپ خود تصور کریں ناظرین کرام کہ پی ایم ایل ایم کے گھر کے لوگ جو منصور علی خان کو فالو کرتے ہیں یعنی جاتی عمرہ کا ذاتی اکاؤنٹ یہ سمجھیں وہاں سے یہ خبر آ رہی ہے کہ چھتر فیصد لوگ وہ عمران خان کے حق میں وارڈ دے رہے ہیں اور صرف سترہ فیصد ایسے لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ شباز شریف صاحب کی جو ایڈمنسٹریشن دی وہ کامیاب رہی ہے پھر دونوں ہی فیل ہو گئے تیسرا اپشن یہ تھا اس کو چار فیصد اور دونوں ہی ایک جیسے تھے اس کو دو فیصد لوگوں نے وارڈ کیا اس سے اندازہ کریں کہ کس طرح عمران خان جو ہے ان کے گھروں میں گھسا ہوا ہے کس طرح ان کے گھروں میں گھس کر ان کو شکست فارج سے جو ہے وہ دو چار کر رہے ہیں تو اب آتے ہیں اس دیندار ملہ کی جانب کے جس نے دین کا لبادہ اوڑ کر پوری کی پوری قوم کو وہ جس طرح کہتے ہیں کہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور بلکل سیاست کے اندر ان لوگوں کا یہ جو آپ کو داڑی نظر آتی ہے یہ ابائیں کبائیں نظر آتی ہیں سیاست میں ظاہر سی بات ہے یہ صرف دکھانے کے لیے ہیں اب جو اصل حقیقت ہے وہ میں آپ کے بتاتا ہوں سلیم صافی کے ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے اب اس ویڈیو کے اندر ناظرین گرام ایک چیز میں آپ کو کلیر کر دوں کہ میرا نہیں خیال کہ یہ انٹرویو جو ہوا ہے جس طرح کہ اس کے اندر باتیں تھیں جس طرح مولانا صاحب سے سوالات کیے جا رہے تھے اور وہ خود اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے تھے اور سر کے بارے میں جو لپس کسی کے بارے میں استعمال کر رہے تھے وہ تمام تر چیزیں مجھے نہیں رکھتا کہ اوفیشلی وہ ریلیز کی گئی ہوں یہ لیک ہوئے ٹوٹا ذرا سنیں سلیم صافی صاحب نے ڈرون حملوں کے اجازت پر مولانا صاحب سے سوال کیا کہ جو کمیٹی کی سفارشات آئیں آپ بھی کمیٹی کے ممبر ہیں اس پر دستخط آپ کے ہیں تو مولانا صاحب نے یہ جواب دیا کہ آپ لوگ دستخط کو کیوں چھیڑتے ہیں کہ یہ دستخط آپ کا ہے اس لفظ کو چھیڑ کر آپ کیوں مسئلے کو جو ہے گمبیر بنانا چاہتے ہیں ہم نے دستخط چوری چھپے نہیں کیے بلکہ کھلے عام ہم نے دستخط کیے ہمارا ایک طریقہ کار رہا ہے وہ طریقہ کار یہ ہے کہ ہم نے اس کو سیکرٹ رکھنا تھا یہ جو چیزیں آپ پوچھ رہے ہیں ہم نے ان چیزوں کو سیکرٹ رکھنا تھا یہ ان کیمرہ تھی اور ہمارے تحفظات کے بارے میں ہمیں بارہا یہ کہا گیا کہ باہر کوئی چیز لیک نہیں ہونی چاہیے آگے اہم ترین الفاظ جو مولانا صاحب کو ایکسپوز کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ مولانا صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا سر پھر ہم دستخط کیسے کریں سر آپ کو پتہ ہے سیاستدان سر کن شخصیات کو کہتے ہیں تو مولانا صاحب یہ کہہ رہے ہیں جو اب تک بڑے جمہوریت پسند بنتے تھے اور دیندار بنتے تھے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بند کمروں کے اندر یہ کہتے تھے کہ سر ہم پھر دستخط کیسے کریں آپ نے تحفظات پارلیمنٹ میں دینے ہیں تو یہ ورکنگ ڈرافٹ کے طور پر ہم اسے قبول کر لیتے ہیں اور پھر دستخط ہو گئے تو آگے صافی صاحب نے سوال کیا تو آپ یہ کہہ دیتے کہ ہم دستخط بھی پھر بعد میں کریں گے جب یعنی پارلیمنٹ سے یہ تمام تر چیزیں ہو جائیں گی فائنل ہو جائے گا معاملہ تو پھر ہم دستخط کر دیتے تو یہاں پر مولانا صاحب نے کہا نہیں جب سب لوگ دستخط کر رہے تھے تو پھر ایسا لگتا ہے کہ ہم کوئی رکاوٹ ڈال رہے ہیں ہم نے کہا آئیں لے آئیں ڈرافٹ ہم کوئی رکاوٹ نہیں بنیں گے آگے صافی صاحب نے سوال کیا کہ ایک فارم پر آپ جیسا ذہین دیکھیں آپ یہاں پر کیسے پالش کی جا رہی ہے کیسے خوش آمد کی رات جا رہی ہے صافی صاحب کی جانب سے مولانا فضل الرحمان جیسے بندے کی کہہ رہے ہیں کہ سر جہاں پر آپ جیسا ذہین انسان ذہین دماغ موجود ہو وہاں اس طرح کا ڈرافٹ آئے کہ جس کا نہ سر معلوم ہو نہ پیر معلوم ہو وہاں آپ کو کیا سنا نہیں گیا تو مولانا صاحب نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے کہ ہمیں نہیں سنا گیا ہمیں سنا گیا تھا تو صافی صاحب نے کہا تو پھر یہ کیسا ہوا کہ اگر ڈران ہماری مرضی کے خلاف ہوں تو جب آپ لوگوں نے سلالہ پہ امریکہ سے معافی طلب کر لی امریکہ سے معافی طلب کر لی تو پھر ڈرانز پر کیوں نہیں تو ناظرین کام اس سوال کے جواب میں انہوں نے کہا مولانا صاحب نے کہ یہ تو ہمارا سوال ہے یہ تو ہم نے ان سے پوچھائی آپ جو ہے ہم سے مت پوچھئے تو اس کے جواب کے اندر انہوں نے کہا کہ وہ دستخط جو ہیں یعنی وہ کیونکہ آپ نے دستخط کی ہیں تو ظاہر سی بات ہے پھر ہم نے آپ سے سوال کرنا ہے تو یہاں مولانا صاحب نے کہا کہ جناب آپ بار بار یہ دستخط کا ذکر مت کریں اس کے بارے میں میں سب کو جو ہے وہ آپ کو بتا چکا ہوں یہ جو صحفت ہے جو آپ کر رہے ہیں یہی سیاست کے اندر سب سے زیادہ مشکلات پیدا کرتی ہے یعنی اندر بیٹھ کر مولانا صاحب خود دستخط کر رہے تھے کہ جناب آپ تشریف لائیں آپ برون سے حملے کریں آپ پاکستان کو تباہ و برباد کریں اس کے بدلے ہمیں چند پیسے چند ٹکے چند فنڈ جو ہیں وہ دے دیں ہماری مرضی کی دو چار باتیں مان لیں یہ عوام بھیڑ بکری ہیں ان پر آپ حملے کرتے رہیں یہ ہے مولانا صاحب کا اصل چہرہ ملتے ہیں اگلی وڈیو میں انشاءاللہ آپ سے نئی اپڈیٹ کے ساتھ